نمسکار آجیسان دس بجے میں آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں گی خاکوشی خبروں کی شروعات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے شروع کرتے ہیں سنبھاق بات بڑی خبروں کا سلسلہ اور سب سے پہلے رکھ کریں گے جاپو سنبھاق کا یہاں کی بڑی خبر بتا رہی ہیں صحیح ہوگی جی آؤ کورونا وبا کے چلتے پچھلے سال بھارت کے مسلم حج سے محروم رہ گئے تھے لیکن اس وار ان کے لیے رہت باری خبر آئی ہے کیونکہ اس وار پورے دیش بر سے چار ہزار لوگ سعودی عرب حج کرنے کے لیے جائیں گے لیکن اس کے لیے جو دشاں نردیش جاری کیے گئے ہیں اس کی پانلہ بھی کی جائے گی اس سال ہونے والے حج کے لیے سعودی عرب کی سرکار کی اور سے کوٹا تیک کیا گیا ہے جس میں قریب ساٹھ ہزار لوگ شامل ہوں گے جس میں استانیے لوگ اور ویدیشی بھی شامل ہوں گے اس کے چلتے بھارت سے قریب چار ہزار حاجی اس حج میں سمیلیت ہوں گے حج کے سفر پہ کیونکہ ساٹھ سال تک کے لوگ ہی جا سکیں گے ساتھ ہی کیونکہ حاجی سفر پہ جا سکیں گے جنہوں نے ویگسینیشن کی دونوں ڈوز لگوالی ہوں جو سعودی عرب سرکار کی طرف سے انوم ہو دی تو وہیں ایک طرف کا پرمان پتر بھی دینا پڑے گا کیوں وہ پچھلے چھے مہینے میں اسپتال میں بھرتی نہیں ہو پائے حج پہ جانے سے پہلے دشا نردیشوں کی پانلہ کرنا پڑے گی اور جیسے ہی سعودی عرب پہنچیں گے اس کے بعد ان کا کوویڈ ٹیسٹ کیا جائے گا تین دن کے نویں کارنٹائن کیا جائے گا اور اس کے بعد حج کا سفر شروع ہوگا ایسے میں آپ دیکھنا یہ ہے کہ پردیش کے پہلی فلائٹ کب حج کے لیے روانہ ہوگی رکرتے ہیں اجمیر سنبھاک کا یہاں کی بڑی خبر بتا رہی ہیں سہیوگی کاشل جیل چکرواتی طوفان تاؤتے کے بعد یاش کا دکھائی دیا اجمیر میں اثر تیج ہوا آندھی اور ورشا نے گرائیا تاپمان تو وہیں آنا ساگر کا پانی ہلنے لگا سمدر کی طرح موسم ہوا سوہونا چکرواتی طوفان تاؤتے کے بعد یاش کی دستک اجمیر میں محسوس کی گئی دن بھر بھیشن گرمی اور تیج دھوپ کے بعد شام اچانک موسم کے تیور بدلے اور آسمان میں چھائے کالے بادل اور دھول بھری آندھی سے ورشا شروع ہو گئی موسم سوہونا ہوا اور تھنڈی ہواوں نے تاپمان کو گرا دیا بھیشن گرمی سے لوگوں کو رہت ملی اور سکون بھی محسوس کیا گیا تو وہیں دوسری اور اجمیر کی ایتیہاسک آنا ساگر جھیل کا پانی یاش کی تیج ہواوں سے سمدر کی طرح ہلو رے مارنے لگا اور چوپاٹی کے نکٹ بنی ریلنگ کو چھونے لگا موسم کے سوہونا انداز کے ساتھ آنا ساگر میں سمدر جیسا رومانج پیدا ہو گیا لگبک آدھا گھنٹا ہوئی ورشا نے آنا ساگر جھیل میں پانی کی آوک دی اسی کے ساتھ ورطمان میں جھیل کا جلستر بارہ فٹ دس انچ کے پاس پہنچ گیا جبکہ جھیل کی ادھکتہ بھراوشمتہ تیرہ فٹ ہے ایسے حالات میں اب مانا جا رہا ہے کہ ہلکی ورشا یا لگاتار نالوں کے پانی کی آوک جھیل کے جھلکنے میں اب دیری نہیں لگائے گی ایسے حالات میں پرشاسن بھی اب الٹ موڈ پر ہے اپنی بھراوشمتہ کے نکٹ پہنچ چکی آنا ساگر جھیل کا پانی اب ہلکی سی ورشا کے بعد ہی جھلکنے لگے گا ایسے حالات میں شہر کے نچلی بستیاں جل بگن ہوگی اور پھر ایک بار واپس نقصان کی اور قدم آگے بھڑ جائے گا پرشاسن کو جلد سکت نیانترن کی آوشکتہ ہے آگے جوتپور سنبھاگ کا روک کرتے ہیں اور یہاں کی بڑی خبر بتا رہی ہیں سندیپ پالی پولیس اڈکسہ کالورام راوت کے نردشن میں سوژت پولیس کو بڑی سفلتا سوژت اپردھان کے افران اور پچاس لاک کی پیویتی کے ماملے میں ہوا بڑا کھلا سا ایک مہلا سہی 3 آروپی گیرپتہ سوژت اپردھان کے افران اور پچاس لاک کی پیویتی کے ماملے میں پولیس کو بڑی سفلتا مگی ہے اس ماملے میں مہلا دوارہ سلیل ویڈیو بنا کر اپردھان کو بلیک میل کرنے کا بھی ماملہ سامنے آیا ہے اپردھان نے ماملہ دچ کر آیا اور بتایا کہ آروپی اس سے 18 لاکھ روپے لے چکے ہیں پولیس نے آروپیوں کو گرپتہ کیا ہے وہی آروپیوں سے ایک پسٹل تین جندہ کارتو تو ایک بلے روک کار برامت کی ہے پولیس اس پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے وہی آروپیوں سے بھی اوچھتاچ کر رہی ہے روک کرتے ہیں اوڈاپور سنبھاگ کا اور یہاں کی بڑی خبر سے 20 کلومیٹر دور چھینچ گاؤں میں کرنٹ لگنے سے ماں بیٹے کی موت ہو گئی حادثہ اتنا دردناک تھا کہ پل بھرد میں ہی دونوں کی جیبن لیلا سماپت ہو گئی اور کوئی کچھ کر بھی نہیں سکا جبکہ اس گھٹنا میں بیٹا ماں کو بچانے کے لیے گیا تھا حالانکہ انہیں پریجن اسپتال لے کر آئے پر دونوں کو بچایا نہیں جا سکا چھینچ نیوازی امیہ دیبی آج صبح تڑکے اٹھیں اور صبح چھ بجے اپنے باتھروم میں گئی اور انہوں نے لائٹ کو آن کر کے اندر گسی اور اچانک سے وہ باتھروم میں گر گئی اس دوران ان کی چیخ بھی جبرجست نکلی ایسے میں گھر کے تمام لوگوں نے ان کی آواز سنی تو ان کا 26 ورسیہ بیٹا ہاردک راٹھو اور بھاگ کے گیا اور باتھروم میں سیدھے گس گیا اور ماں کو اٹھانے کی کوشش کی اسی دوران وہاں بھی جمین پر ایک سیکنڈ میں ہی نیچے آگرہ ایسے میں گھر والوں کو سمجھتے دیر نہیں لگی کہ یہ کرنٹ کا ماملہ ہے اس کارنٹ سب سے پہلے بیجلی کے بورڈ سے پلک کو بند کیا گیا بٹن بند کیے گئے اس کے بعد دونوں کو موقع سے نکال کر سیدھے مہاتما گاندی اسپطال لے کر آئے پر وہاں لاتے تب تک دیر ہو چکی تھی ڈاکٹر نے دونوں کو ہی مرت گھوشت کر دیا ادھر جانکاری ملی ہے کہ باتھروم کے جو دربا جاتا وہ لوہے کا تھا اور اس کے پاس میں ہی بیجلی کا بورڈ تھا جس کے کارنٹ لگا حالانکہ پرشاہ سکزن کی اور سے تحصیل دار نے موقع نرکشل کیا ہے اور آرثک مدد کا بھروسہ دلائیا ہے سبھی لوگ سامانے طرح جانتے ہیں کہ یاد کسی کو کرنٹ لگ جائے تو اسے چھونا نہیں چاہیے پہلے بیجلی کٹ کرنی چاہیے پر یہاں ایک گڑ بڑ ہو گئی ماں کو بےہوس دیکھ کر بیٹا آویس میں آ گیا اور اس نے ماں کو باتھروم میں جا کر اٹھانے کی کوشش کی اگر وہ سمیہ رہتے پہلے بیجلی کاٹتا اور اس کے بعد ماں کو اٹھاتا تو نشچت مان کے چلیے بیٹا تو بچتا ہی ماں کو بھی بچا لیا جاتا ایسے میں ہم ایک مانگ رکھتے ہیں اپنے تمام درسکوں سے کہ یاد ایسا حادثہ ہو تو پہلے بیجلی کی سپلائی بند کریں اس کے بعد سامنے والے ویکتی کی مدد کریں آگے رو کرتے ہیں بیکانیر سنبھاک کا یہاں کی بڑی خبر بتا رہی ہیں سہیوگی لکشمن راگ کورونا میں بھی کرپسن جی ہاں کورونا کی فری ہونے والی جانچ میں بھی کرپسن ہو رہا ہے بیکانیر میں ایسی بی کی ٹیم نے ایسے ہی ایک ماملے کا کھلاسہ کرتے ہوئے لیپ ٹیکنیشن اور دلال کو رنگے ہاتھو گرفتار کیا لیپ ٹیکنیشن رویند روپا دھے گنگا سہر ہسپٹل میں کام کر رہا تھا اور رٹی پی سی آئر کرنے کی ایبیز میں پرتی رٹی پی سی آئر آٹھ سو روپے لیتا تھا دو لوگوں سے سولہ سو روپے وصولے گئے تھے ایسی بی کی ٹیم نے بھوگس گراہک بیج کر ستیپن کر آیا اور اس کے بعد کاروائی کو انجام دیا ایڈیسن ایس پی رضنیس پونیا نے جانکاری دے تو یہ بتایا کہ سرکاری کٹ سے ہی یہ جانچ کرتا تھا لیکن کہتا یہ تھا کہ نیجی لیب میں جانچ کروائی جا رہی ہے کل ملا کر اس کرپشن نے سواستے بھاگ کے بھیتر بھی کئی سوالے نیسان چھوڑے ہیں کہ کیا سواستے بھاگ میں سب کچھ اتنا صاف نہیں ہے دوسری طرف ایڈیسن ایس پی رضنیس پونیا کا کہنا تھا کہ یہ ایسی بی کی کاروائی ایک سندیس چھوڑے گی کہ ایک طرف جو لوگ کورونا کی گھڑی میں اپنی طرف سے مدد کر رہے ہیں وہی کچھ خوشکور ایسی کوشش بھی کر رہے ہیں جو سرکار کی کوششوں پہ بھی پلیتہ لگا رہی ہے آگے رکھ کرتے ہیں بھرتپور سنبھاک کا یہاں کی بڑی خبر بتا رہے ہیں سہیوگی منوج جلا مکشالے پر ایس بی آئی بینک شاکھا میں ہرجی کاری کر چیک کے جریے قریب ایک کروڑ روپے کی راشی نکاسی کا پریاس کر رہے انتر راج جیہ گینگ کے پانچ بدماشوں کو پلیس نے دووچ لیا ان بدماشوں میں چار اتر پیدیش کے جبکی ایک کرولی کا نباسی ہے ماملے کا کھلاسہ کرتے ہوئے پلیس ادیشک مردول کچھاوہ نے بتایا کی ایس بی آئی بینک شاکھا میں اتر پیدیش نباسی امیت کشوہ ہیمنت کشوہ شیلش مشرا راکیس جاٹ اور کرولی میں پدیوہ نیواسی نرسی مالی بینک میں ایکاؤنٹ نمبر کے آدھار پر راشی ہونے کی جانکاری کر رہے تھے بلینک چیک ان کے پاس تھا اس کو دیکھ کر بینک شاکھا پربندہ کیسی مینہ کو شنکہ ہوئی اور انہوں نے کوتوالی پولیس کو سوچنا دی اس پر سی آئی رامی سردیال اس آئی چندر حسین اور کانسٹیبل سگریپ تطپرتہ دکھاتے ہوئے موقع پر پہنچے اور آروپیوں سے پوچھتا اچ کی اس دوران پتا چلا کہ آروپیوں کے پاس اترپردیس سرکار کا گارنٹری یوجنا کا ایک چیک تھا جسے انہوں نے کرولی کے سمیپ محولی استط سائی رام گو سیوہ سمیتی کے نام چیک جاری کر راشی نکالنے کا پریاس کیا جارہا تھا آروپ ہے کہ اس راشی کو آروپی گوشالہ سیوہ سمیتی میں اسطحانہ انترد کر ہڑپ لیتے اس بیچ پولیس پہنچ گئی اور آروپیوں کو دووچ لیا آروپیوں کے پاس سے ایک لگجری کار بھی برامت کی گئی ہے پولیس ادیخشک مردل کچھاوہ کا کہنا ہے کہ اس تطپرتہ سے راشی اسطحانہ انترد سے رک گئی گرفتار آروپیوں سے پوچھتا کی جا رہی ہے آگے بڑھتے ہیں کوٹا سمبھاگ کاروک کرتے ہیں اور یہاں کی بڑی خبر بتا رہی ہیں سہیوگی بھوار ایس چار گرینگر کوٹا کے دورے پر لوگ سبھائی سپیکر روم بیڑلا حالانکہ گاؤں دیہاتوں میں جا کر کے کورونا سنکرمن کا حال جاننے کے لیے اٹاوائی پیپلزا میں پرستاوید بیڑلا نے اپنا دورہ کورونا لوگ ڈاؤن کے چلتے آج رد کر دیا اور لوگ سبھائی سپیکر کے ہمکارلے میں بیٹھ کر ہی جلے میں کورونا کی حالاتوں کا لگاتار فیڈ بیک لیتے رہے اس دوران کچھ کارکرٹا بڑیڑلا سے ملنے کے لیے پہنچے تو وہیں بڑیڑلا نے ورچولی پرپود دجنوں اور ساماجے کارکرٹاوں سے سمواد بھی کیا اس دوران خاص کر لوگ سبھائی سپیکر نے اس بات پر جوڑ دیا کہ کئی پریواروں کو کورونا نے درد دیے ہیں اور بہت سے پریواروں میں کورونا کے چلتے اکال موتیں ہوئی ہیں ہمیں ایسے لوگوں کی ہر سمبھ مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس دوران بڑیڑا نے پسندے سے بات جت کرتے ہوئے خاص کر اس بات پر بھی جوڑ دیا کہ بلے ہی کورونا کے کیس کم ہو رہے ہو لیکن ہمیں کانٹریکٹ ٹریسنگ پر جوڑ دینا چاہیے تاکہ کورونا کا پوری طرح سے خاتمہ کیا جا سکے بلےڈا نے اس دوران یہ بھی کہا کہ واسطوں میں جو آنکڑا سرکار کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اور جو موتوں کا واسطوی کا آنکڑا ہے اس میں ایک بڑا فرق بھی ہے لیکن کندر راجی کی سرکاریں مل کر کوشش کر رہی ہے کہ کورونا کا پوری طرح سے خاتمہ کیا جا سکے اور یہ معاملہ سیاست کا قطع نہیں ہونا چاہیے